سوشل میڈیا پر ایک مبینہ اسرائیلی تیارے کی پاکستان میں آمد کی خبرگرم ہے اور اس پر مختلف چیمگویاں ہو رہی ہیں کئی لوگ سوالات بھی پوچھ رہے ہیں جن میں نامور صحافی بھی شامل ہیں جیو نیٹورک سے منسلک صحافی طلعت حسین نے سوال کیا کہ اسرائیلی تیارے کی پاکستان آمد اور مبینہ مسافر کی واپسی خبر سوشل میڈیا پر پھیلتی جا رہی ہے سرکار کو اس کی وضاعت کرنی ہے اقرار یا انکار خاموشی بڑے مسائل کو جنم دے گی ایران اور دوسرے ممالک کھڑے کانوں کے ساتھ اس وفا نما خبر کو سن رہے ہوں گے ہماری اس خبر کو اشاعت کے بعد سابق وفا کی وزیر اور مسلم لیگ نواز کے رہنماء حسین اقبال نے حکومت سے سوال کیا حکومت حقیقی صورتحال فوری طور پر واضح کرے اس پر جواب دیتا ہے وفا کی وزیر اطلاعات فواد حسین چودری نے لکھا حقیقی صورتحال یہ ہے کہ عمران خان نواز شریف ہے نہ اس کی قابلہ میں آپ جیسے جیلی ارستو ہیں ہم نہ مودی جی سے خفیہ مذاکرات کریں گے نہ اسرائیل سے آپ کو پاکستان کی اتنی فکر ہوتی جتنی زہر کر رہے ہیں تو آج ہم ان حالات میں نہ ہوتے اس لئے جیلی فکر نہ کریں پاکستان محفوظ ہاتھوں میں ہے ان خبروں کے سامنے آنے پر میں نے اس تیارے کے بارے میں چھان بین شروع کی جس سے معلوم ہوا کہ ساری گفتگو کے تانے بانے ایک اسرائیلی صحافی ایوی شراف کی اس ٹوئٹ سے ملتے ہیں جہاں انہوں نے جمعرات 25 اکتوبر صبح 10 بجے یہ ٹوئٹ کی تھی اس ٹوئٹ پر معلومات کرنے پر تصدیق ہوئی کہ ایک تیارہ اسلام آباد لینڈ کیا پرواز کی آمد و رافت لائی آئیر ٹریفک پر نظر رکھنے والی ویب سائٹ فلائٹ ریڈار پر اس پرواز کے اسلام آباد آمد اور دس گھنٹے بعد پرواز کے ثبوت موجود ہیں اس آمد اور روانگی پر قیاس آ رہی ہیں اور بہت سے لوگ سوالات کر رہے ہیں کیونکہ ایک اسرائیلی تیارے کی پاکستان آمد یقیناً بہت سے سوالات کو جنم دیتی ان میں سے کچھ سوالات کے جوابات ہم نے جیل میں جاننے کی کوشش کی ہے کیا کوئی اسرائیلی تیارہ پاکستان آ سکتا ہے پاکستان اور اسرائیل کے مابین سفارتی تعلقات نہیں ہیں مالک میں کی ایک ریڈیسٹر تیارے کی ایک دوسرے کی فضائی حدود میں نہیں آ جا سکتے ایک اسرائیلی ریڈیسٹر تیارے کو دیلی یا امریسر جانا ہو تو اسے چینی یا بہت بہیرہ عرب کی فضائی حدود سے ہوتے ہوئے پاکستان حدود سے بچ کر جانا ہوگا کیا موبائینا طور پر اسلام آباد آنے والا تیارہ اسرائیلی ہے جس تیارے کے بارے میں بات کی جاری ہے وہ تیارہ کینیڈا کی تیارہ ساز کمپنی بمارڈ ایئر کا بنایا ہوئے گولوبل ایکسپریس ایکس آر ایس تیارہ ہے اس تیارے کا سیریل نمبر 9394 ہے یہ بائیس فروری 2017 سے خود مختار برطانوی ریاست آئیل آف مین میں ریجسٹرڈ ہے اور اس سے قبل اس تیارے کے ریجسٹری کے مین جزائر میں تھی تیارے کے ریجسٹری کی ایمیج کیپشن تفصیلات ویڈیو میں موجود ہیں آئیل آف مین کے ریجسٹری کے مطابق اس جہان کی ملکیت اس جہاز کی ملکیت ملٹی برٹ اورسیز لیمیٹڈ کے نام سے ہے جس کا پتہ آف شور اکاؤنٹس کے حوالے سے شورت رکھنے والے جزیرے برٹس ورجن آئیلینڈ کا ہے اس پتے پر 38 کمپنیاں ریجسٹرڈ ہیں بلکل اس طرح جس طرح پنامہ لیکس کی کمپنیاں ریجسٹرڈ تھیں اس پتے پر تو پھر اس کہانی میں اسرائیل کہاں سے آ گیا اب یہ کہانی کافی دلچسپ ہے اس تیارے کے آنے جانے کے بارے میں ٹویٹس اسرائیلی اخبار ہارٹیز کے مدیر ایوی شراف نے کی تو یہ پہلا ذریعہ بنا خاص بات یہ ہے کہ ایوی شراف نے مجھے بتایا کہ یہ تیارہ سوشل میڈیا پر چلنے والی خبروں کے باراکس ایک روز قبل یعنی بودھ چوبیس اکتوبر کی صبح اسرائیلی دارالحکومت طالبیب سے اڑا اور اسلام آباد پہنچا مگر اسرائیلی صحافی کے بقول اس تیارے کے پہلے دن دوران پرواز ایک چلاکی کی ان کے مطابق یہ تیارہ طالبیب سے اڑ کر پانچ منٹ کے لیے اردن کے دارالحکومت امان کے کوئین آلیا ہوائی ایڈے پر اترا اور اترنے کے بعد اسی رنوے سے واپس پرواز کے لیے تیار ہوا اس طرح یہ پرواز جو طالبیب سے اسلام آباد کے روڈ پر جانے کے بجائے اس چھوٹی سی چلاکی کے مدد سے طالبیب سے امان کی پرواز بنی اور پانچ منٹ کے اترنے اور واپس پرواز کرنے سے یہ فلائٹ پرواز امان سے اسلام آباد کی فلائٹ بن گئی اس طرح روڈ تبدیل کرنے سے پروازوں کے مخصوص کورڈ بھی مختلف بن جاتے ہیں جن سے یہ مختلف ایئر ٹریفک اٹاور سے رابطہ کر کے شناخت کرواتے ہیں اور یوں اس پرواز نے پاکستان جانے کے مسئلے کا حل نکالا تیارہ پہل ہی اسرائیلی نہیں تھا اس چلاکی سے پرواز بھی امان سے اسلام آباد کی بن گئی اپنی بات کی وضاحت کے لیے ایوی شراف نے اس طرح کی ایک اور پرواز کا ثبوت اپنے ٹویٹر پر دے رکھا ہے جو ابو زیبی سے تالہ بیب سعودی عرب کے اوپر سے پرواز کر کے آئی مگر باراستہ امان جہاں تیارہ اترا پھر نئے کورڈ کے ساتھ پرواز کر گیا تقنیک کی طور پر یہ پرواز اسرائیلی نہیں رہی مگر اصل سوال وہیں کا وہیں ہے کہ اس تیارے کے مسافر کون تھے یہ پرواز پاکستان کیا کرنے اتری تھی اس کا خطے کے سیاسی یا سٹیٹر منظر نامے سے کیا لینا دینا ہے حسب معمول بہت سے افوائیں اور مفروضیں ہیں جن کی صداقت کے بارے میں کوئی ثبوت نہیں ہے اس سلسلے میں وضاحت کے لیے میں نے وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودری سے رابطہ کیا مگر ان کا کوئی جواب حصول نہیں ہوا اس ویڈیو کی ریکارڈنگ کے لیے بی بی سی کے بلاغر کے ایک آرٹیکال سے مدد لی گئی ہے سوشل میڈیا پر ایک مبینہ اسرائی